سلام علیکم بائیز ویڈیو چینل ایکسپیرینس ویڈ علی رضا امید ہے آپ سب لوگ ہیلو آفیس سے ہوں گے اور جیسے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اٹلی شینیجن ویزا کے اوپر کیسے آپ لوگوں نے اٹلی کا شینیجن ویزا اپلائی کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹ بی رکوائرمنٹ ہے ویزا فیز کتنی ہے پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے اپوائنمنٹ کیسے لینی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے اس ویڈیو میں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوائیسٹ آپ سب سے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان فیوچر ایسی ہی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سی رہیں جی تو بائیس جیسے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایٹلی شینل جن ویزا کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور ریکوائیرمنٹ کیا ہے پروسیسنگ فیز یہ سب چیزیں کیا ہیں ان کے بارے میں آج بات کریں گے اور پرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویزا سببیٹ کہاں کرنا ہے بلکل آپ نے ایٹلی کا شینل جن ویزا بھی وی ایف ایس کے ثروح سببیٹ کرنا ہے وی ایف ایس سے ہی اس کی اپوائنمنٹ بک کرنی ہے بڑھ پیزا سببیشن کا جو ایٹلی کا ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے وہ ہے ڈی آئی ایپ سی دبائی میں نیرلی جو میٹرو سٹیشن لگتا ہے وہ ہے فائنینشل سینٹر اگر آپ لوگ میٹرو سے جا رہے ہیں تو آپ کو فائنینشل سینٹر والا جو میٹرو سٹیشن ہے وہاں سے ڈی آئی ایپ سی میں گیٹ ایوینیو بیلڈنگ وہاں پر فسٹ فلور پر ایٹلی ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے یہ ایٹلی ویزا اپلیکیشن سینٹر بلکل سپلیٹ ہے یہاں پر صرف ایٹلی کا ہی ویزا سبمیٹ ہوتا ہے پردر جو نیکسٹ آپ کا وی آئے ایک سے ملتا ہے وہ ملتا ہے Wafi mall میں یہاں پر بہت سارے شینجر ویزا سبمیٹ ہوتے ہیں ترکی کے ویزے بھی وہاں پر سبمیٹ ہوتے ہیں وہ Wafi mall میں سپلیٹ ہے اٹلی کا ویزا اپلیکیشن سینٹر دو کے دی آئی اکسی میں ہیں اگر آپ لوگ اٹلی کا ویزا سپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جائیں گے ان کیوچر تو آپ نے دی آئی اکسی میں گیٹ ایوینی بلڈنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک پات کرتے ہیں اٹلی کی اپوائنمنٹ کی تو اٹلی کی اپوائنمنٹ ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بٹ اگر آپ کو اٹلی میں ہی ویزا سپیٹ کرنا ہے تو آپ ڈیلی روٹین میں اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ دیلی چیک کر رہے ہیں تو آپ کو اٹلی کی اپنی اپوائنمنٹ مل جائے گی اور مہینے میں ایک سے دو دن ہی اس کی اپوائنمنٹ اپن ہوتی ہیں اور جیسے ہی اس کی سلاٹس اپن ہوتی ہیں تو پھر سب لوگ ویٹ پر ہوتے ہیں اس لیے فوراں ہی ایک سے ڈیٹ دن کی اپوائنمنٹ بک ہو جاتی ہیں پھر آپ کو نیکسٹ منت کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے تو بٹ اگر آپ کو اٹلی میں ویزا سب پھٹ کرنا ہے تو آپ دیلی روٹین میں اپنی اپوائنمنٹ چیک کریں اور انشاءاللہ آپ کو پائنمنٹ مل جائے گی اور جہاں تک بات ہے ویزا فیس کی تو ویزا فیس ان کی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے اپنا ویزا سب نیشن کے ٹائم ان کو وہاں پر پیمٹ کرنا ہے اور پیمٹ آپ کار سے بھی کر سکتے ہیں پیمٹ آپ کیش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک ان کی پروسیسنگ ٹائم کے بات ہے تو پروسیسنگ ٹائم ان کا فیفٹین ورکنگ ڈیز ہیں آلمسٹ ٹو ویکس آپ کہہ سکتے ہیں اور نارمل ان کا جو ڈیشیزن ہے دس سے بارہ دن یارہ دن کے اندر اندر آ جاتا ہے اگر آپ نے کوئیر سرویس لی ہوئی ہے تو جیسے ہی آپ کو میسیج رسیب ہوگا نیکسٹ دے آپ کو پاسپورٹ بھی رسیب ہو جائے گا اگر آپ نے کوئیر سرویس نہیں لی ہوئی تو جیسے ہی آپ کو میسیج رسیب ہو نیکسٹ دے آپ جا کر اپنا پاسپورٹ وہاں سے لے سکتے ہیں پاسپورٹ کا جو ٹائم ہے کلیکشن ٹائم وہ 3 پی ایم تو 5 پی ایم ہیں اس ٹائم پر آپ وہاں پر جا کے اپنا رسیبٹ بکا کے اپنا پاسپورٹ رسیبٹ کر سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی آپ اپنا پاسپورٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو پڑا چلتا ہے اندر ریچوزر لیٹر ہے یا ویزا اپروول ہے ویزا سٹیکر پاسپورٹ پہ ہے اور جہاں تک بات کریں گے فائل کے بارے میں ایک اون سے ڈاکومنٹس رکوائر ہیں ان کن چیزوں کا آپ نے حیال کرنا ہے تو اس میں فرسٹ آف وال جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنی اپوائنمنٹ اٹیچ کرنی ہے اپنی فائل میں اس کے بعد آ جائے گا آپ کا اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم بھی آپ نے وہیں سے ڈاؤنلور کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنی ٹھیک کے لیے اپوائنمنٹ بک کرنی ہے وی ایف ایس کی ویب سائٹ سے وہاں پر آپ اپنا لیٹسٹ جو بھی اپلیکیشن فارم ہے وہاں سے ڈاؤنلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کمپلیٹ فیل کرنا ہے جس کے اندر آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے آفیس کیا کام کرتے ہیں یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کب ٹریول کریں گے کب آئیں گے اگر آپ کے پاس کوئی انیوٹیشن لیٹرز ہی ہے تو اس کی بھی ڈیٹیلز آپ نے مینچن کرنا ہی ہوتی ہیں کہاں پر سٹیک کریں گے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں نارمل جو ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے وہ ہی آپ نے پھل کرنا ہے اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کا پاسپورٹ کی کوپی اور آپ کا اویجنل پاسپورٹ اس کے بعد آپ کی ایمرس ایڈی کی کوپی آئے گی آپ کا ویزا کوپی آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس یو ای کے پریویس ویزے ہیں تو ان سب کی کوپی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہیڈ ٹیول ہیسٹری کی تو جو بھی کنٹریز کا آپ نے پریویس ٹیول کیا ہوا ہے اور ان سب کا آپ نے اینٹری ایگزٹ سٹیمپس لگانے ہیں ویزا سٹیکرز ہیں تو ویزا سٹیکرز کی کوپی ساتھ لگانے ہیں مکمل آپ کے پاسپورٹ پہ جو بھی اینٹری ایگزٹ سٹیمپس ہیں ادر دن یو ای آپ نے ساتھ اٹیج کرنے ہیں سٹیکر دیجے جو بھی ہیں اپنے سب اٹیج کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجے گا آپ کا کمپنی کی طرف سے اینٹری ایٹر آجے گا اینٹری ایٹر میں جو بھی بندہ آپ کے آفیس کی طرف سے کمپنی کی طرف سے سائن کرے گا چاہے وہ ایڈمنسٹریشن مینجر ہے اکاؤنٹن ہے ایچ آر مینجر ہے آفیس مینجر ہے یا آپ کیا مینجنگ ڈیریکٹر ہے جو بھی آپ کی اینٹری پہ سائن کریں گے ان کا اینٹری کوپی بھی آپ نے اینٹری کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو وہ جوری زیدہ سب نیچن آپ سے مانگیں گے تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اپنے ساتھ پہلے سے ہی وہ لے کر جائیں اس کے ساتھ آجے گا سیکنڈ آپ کا لیبر کانٹریکٹ ٹھیک ہے لیبر کانٹریکٹ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اگر آپ کے پاس اپنا لیبر کانٹریکٹ نہیں ہی ہے تو آپ کے پاس اون لائن اپلیکیشنز بھی ہیں آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کو دوبائی میں بہت سارے ہمار سینٹرز مل جائیں گے وہاں پر جا کے آپ نے ٹونٹی دیرم پی کرنے ہیں اور وہ آپ کو آپ کا لیبر کانٹریکٹ اسی ٹائم بھی دے دیں گے وارس سب پر بھی آپ کو وہ بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ آپ نے اپنا कیمپنی کا ریٹ لائسنس وہ بھی ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا آپ کا ہوتل بکنگ ہوتل بکنگ آپ کی کنفرم ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا آپ کی ٹریول انٹرنس ٹریول انٹرنس پہ آپ نے دیکھنا ہے جو بھی آپ کی تھویوڈ ڈیٹس ہیں وہ ٹریول ڈیٹس آپ کی ٹریول انٹرنس میں کور ہوتی ہون ان سب چیزوں کا اپنے حیال کرنا ہے اور جہاں تک بات ہے ایئر ٹیگر ریزرویشن کی تو اٹلی ویزا میں آپ نے ایئر ٹیگر ریزرویشن بلکل نہیں لگانی اگر آپ نے ایسا کیا تو بہت ساری چانس ہیں کہ آپ کا ویزا ریکیوز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اٹلی کا جو ریکوارمنٹ ہے وہ ایئر ٹیگر بلکل کنفرم پیڈ مانگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی اپنا اٹلی کے لیے ویزا سببک کرنا ہے اپنا ایئر ٹیگر اپنے کنفرم پیڈ لگانا ہے جیسے کہ میں اپنے کرائنٹس کے لیے جب پائل پروسیس کرتا ہوں ان کے لیے تو میں ان کا کنفرم ٹیگر پیڈ لگاتا ہوں اور نارملی میں ایمرٹس کا ٹیگر لگاتا ہوں جو کہ آلموست فائل ٹو سکس تھاؤزن کا ریٹرن ٹیگر بنتا ہے بات کیا کریں اب ان کا ریکوارمنٹ ہے تو یہ ساتھ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئے گا آپ کا cover letter آپ کا travel plan یہ سب چیزیں آپ نے ساتھ لکھنی ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا cover letter ہے اس میں آپ نے پیلے چونکہ یہ بتانا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں کیا میرا purpose ہے ٹھیک ہے purpose آپ کا بالکل clear ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ ui میں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے job کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے اپنی travel history کے بارے میں بتا سکتے ہیں اپنے financial جو بھی آپ کی چیزیں ہیں جو بھی آپ کے circumstances ہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل ایک ایسا ہی آپ نے ایک سے دو پیج کا اپنا جو ہے cover letter وہ visa officer کو لکھنا ہے travel plan بھی آپ کا ساتھ attach ہوگا ٹھیک ہے اور جہاں تک بات ہے bank statement کی تو bank statement آپ نے تین منت کی لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے sporting documents کی تو sporting documents میں آپ اپنا car کا license اگر آپ کے پاس ui میں car ہے license ہے ان car کا registration car کا license marriage certificate آپ کا home tenancy contract ٹھیک ہے اس کے علاوہ کے record bank statement ٹھیک ہے جو ہوتی ہے اور اس طرح کے sporting documents میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس documents ہیں ٹھیک ہے یا کوئی certificates ہیں تو کچھ بھی آپ کے relative آپ اپنی file میں attach کر سکتے ہیں ٹھیک ہے photo آپ نے دو لے کر جانے ہیں ساتھ اور جیسے کہ وافی mall میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو photo section بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے but اگر آپ جب ڈی ای اکسی میں اپنا اٹھلی ویزا application center میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو photo section option نہیں ہے تو میں آپ کو یہی suggest کروں گا جب آپ اپنا ویزا submit کرنے جائیں تو اس time پہ آپ کے پاس photo آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو photo کا اپنے حاصل رکھنا ہے دو photo آپ نے ساتھ اپنے file attach کرنے ہیں اور یہ اس کے basic documents ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے miss نہیں کرنی ٹھیک ہے اچھے سے اپنی file prepare کیجئے اور اچھے سے اپنا ویزا submit کیجئے اگر آپ لوگ first time اٹھلی میں ویزا submit کر رہے ہیں تو ان ہی documents کے ساتھ ویزا submit کیجئے اور 99% chances ہیں کہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا اور بلکل میں ابھی کوئی یہی suggest کروں گا اگر آپ لوگ first time apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھلی میں ہی اپنا ویزا apply کیجئے اور اچھی documentation کے ساتھ اپنا ویزا apply کیجئے appointment appointment تھوڑا مشکل ملتا ہے but تھوڑا wait کیجئے تاکہ آپ کو پھل بھی ملے گا اور اچھے طریقے سے اپنا ویزا submit کیجئے اور اس کا processing time جو ہے و 15 days جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور almost approximately 10 سے 12 دن کے اندر اندر جواب مل جاتا ہے ابھی last week ہی مجھ سے ایک ویڈیو miss ہو گئی ہے میں نے کھلی کا ویزا submit کیا تھا اور ان کا صرف 3 دن کے اندر اندر ان کا ویزا approve ہو کر passport ان کو مل گیا تھا but انہوں نے مجھے ویزا کو share نہیں تھی جب ویزا submit کرنے کا time آتا ہے تو اپنا چیز آپ کو شیئر کرتا ہے آپ کمپنی detail آپ کچھ بھی اگر آپ ان سے مانگے تو آپ کو سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جب ویزا لگ گیا ایک کو انہوں نے بتایا بھی نہیں لاشٹ مند بھی ایسا ہی میں نے اکی ویزا submit کیا تھا اور انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا اور اس کے میرے وارس ایپ نمبر پہ یا اگر آپ کی کوئی انکوائری ہو آپ مجھے وارس ایپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اور جہاں تک فائل پروسیسنگ کی بات ہے اور اگر پروسیس کروانا چاہتے ہیں تو میرے وارس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر اپوائنمنٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فردہ سارا پروسیجر میں ہینڈل کروں گا اور جہاں تک فائل پروسیسنگ کے بات جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ نے خود بھی کر نی ہے اگر آپ مجھ سے بھی کروائیں گے تو میں بھی اچھے طریقے سے ساری فائل ساری کنتیشن کرتے دوں گا جو آپ نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ آپ نے اپنا فائل وی ایف 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 سپیٹ کرنا ہے وہاں وی ایف ایف سپول وہاں پہ مطلب آئی ہوتی ہے بہت سکون ہوتا ہے دو تین لوگ ہوتے ہیں سب میٹ کیا اور ایف ٹی سو ٹی ہو جاتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو اٹلی شانی جن ویزا کے بارے میں پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں ڈاکومنٹس شیئر کیجئے تاکہ ان فیوچر ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں